پہلے تو حضور کی تعریف کی ہے کہ اللہ کو بنایا ہی نرم دل ہے آپ اپنے ساتھیوں کو ایسی شفقت کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹ اٹھا ہے اور آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں نرم دل کیا بنایا ہے جناب وَمَارْ سَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَلَمِينَ سورة الانبیاء آیت نمبر 107 تمام جہانوالوں کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بھیجائے یہ تو آپ الاسلام کی شفقت تھی بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے انس ابن مالی کہتے ہیں میں نے دس سال حضور کو وضو کروایا اور میری عمر دس سال تھی جب میری ماں نے مدینہ شریف حضور حجرت کر کے ہے تو مجھے حضور کے سامنے لے گئی اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے انس تو یہ آپ کی حدمت کیا کرے گا دس سال کا بچہ کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں تو بچہ تھا کبھی حضور مجھے کسی کام سے بھیٹتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا میں کام ہی بھول جاتا تو حضور نے کبھی مجھے ڈھانٹا نہیں کبھی آپ نے یہ نہیں مجھے کہا دس سالوں میں تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا زیادہ سے زیادہ باہر تشریف لاتے تو آپ الاسلام میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے پیار محبت کے ساتھ یوں کبھی ہاتھ رکھ لیا آنکھوں پہ اور کہا آپ پیار سے بلود سے انہیں انہیں ہی کہہ کے پکارتے ہیں جیسے ہم وہ نک نیم رکھ دیتے ہیں نا کسی کا نام ظلفکار ہے تو پیار سے ظلفی کہہ دیا اسے اس طرح نام تھا انس انہیں ہی اس کہہ کے اور کہتے ہیں میں نے تو تمہیں اس کام بھیجا تھا یہ بھی نہ آگے کہتے ہیں کہ ابھی تک کیا کیوں نہیں کبھی مجھے ڈھانٹا نہیں ہے پوری زندگی آپ کی اشک کر حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے صحابی کہتے ہیں نبیل اسلام اپنے گھوڑے یا خچر یا گھدے پر سوار تھے ایک پیڑو شخص آیا آپ نے اپنے گھردن پر وہ ایک چادر رکھی ہوئی تھی اوڑی ہوئی تھی اس نے سیدھے آکے آپ کی چادر آپ کو ہوتا ہے پینڈو تو پینڈو ہی ہوتا ہے اور پھر ارب دا پینڈو ایک پینڈو تو ارب دا عرابی اس نے سیدھے آگے نے چادر یوں کھینچی اور صحابی کہتے ہیں اتنی زور سے اس نے کھینچی کہ حضور کی گھردن پر لائن پڑ گئی اس چادر کی وجہ سے اور کہتے ہیں کہ اے محمد جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو یعنی جو مالک نیمت میں تو صحابی کہتے ہیں میں دیکھا حضور مسکر آ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اس کو دے دو کتنے گھوڑے اور اونٹ حضور نے اسے گفت کیے یعنی آپ کے اندر وہ غصے والا وہ الیمیٹ نہیں تھا اس حوالے سے آپ شفقت والا آپ کے پر پہلو غالب تھا اس طرح کے کئی واقعات ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے تو آپ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس اللہ نے بھیجا کہ آپ اجازت دیں ہم ان طائف کی وادی میں ان کو مسئل دیا رہے تو ان کا نہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ اسلام قبول کر لیں تو آپ علیہ السلام پہ شفقت کا ایک الیمنٹ تھا غالب یہ بہت سارے واقعات ہیں مسئلہ نمبر ہنڈرڈ میرا انہی واقعات کے پر ریکارڈڈ ہے جب وہ آیت آئیتی سورہ توبہ کی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ نبی الاسلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور ان پر رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں